عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس شورٹ نوٹس پہ آپ تمام پریس حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے ایک اہم مدد پہ آپ سب کو دعوت دیا آج کا جو پریس کانفرنس ہے اس کا مین جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہمارا جو نیشنل فارم بیل پہ ہے اس کی رگارڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ ہمارے اونرابل ایگزیکیٹیو کانسلر محمد علی چندن صاحب آپ کے بیچ میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے جو دسٹک کارگل کے ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں ان کی کیا گیبلیمنٹل حاج تک دو سال کے انڈر ہوا اس کے رگارڈنگ بھی آپ کو کچھ باتیں جو ہے آپ لوگوں کی نوٹس میں لائیں گے آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب سے یہ فارم بیل انٹڈیوز ہوا ہے تب سے جو ہمارے کسان بھائی ہیں پورے دیش میں ایک پروپیگنڈا جو ہے اپوزیشن پارٹی کی طرف سے پورے دیش میں پھیلارا جا رہا ہے جس کے قارن ہمارے کسان بھائی بہنیں ان کو میس گائیڈ کر کیا جا رہا ہے ہم اس کا برپور الفاظ سے اس کا ہم مضامت کرتے ہیں اور یہ بات بھی ہاں سپرش کرنا چاہتے ہیں کہ بہراتی اجنتہ پارٹی انڈربل پرائیم منسٹر شریف نرندر موڈی جی کی قائدت میں جو انڈی اے سرکار ابھی چل رہا ہے اس کا صاف یہی نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وشواس اور اسی وکاس اور وشواس کو لے کے ہم لوگوں کے بیچ میں جا کے لوگوں کی جو بھی خدشات ہیں ان کے احساسات ہیں ان کو لے کے ہم چلتے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انہی الفاظوں کے ساتھ میں ہمارے میرے ساتھی جناب علی چندن صاحب کو میں ریفرش کروں گا کہ آگے کی جو پوائنٹ سے وہ آپ کے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اگریکل صرف ہم اپنے ایکانومی کا بیک باؤن مانتے ہیں اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارے اونڈربل پرائم منسٹر جی نے ان کا یہ ایم ہے کہ ملے بائی ٹونٹی ٹونٹی دو جو ہمارے فارمرز سے ان کی انکم ڈبل ہو جائے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جہاں جہاں پہ ان کو کمی بیشی دکھ رہی ہے کہ جہاں پہ ملے فارمرز کو جہاں پہ پر پرائم منسٹر آ رہی ہے ان سب کو نظر رکھتے ہوئے ابھی ہمارے اونڈربل پرائم منسٹر جی نے جو ہماری بیج بی گورنمنٹ ہے انہوں نے فارم بیل انٹریڈیوز کیا جس میں آپ سب یہ تھوڑے آپ کا حلقہ سے بتاؤں تو جیسے کہ ہمارے جو فارمرز ہوتے ہیں وہ ملے اپنے جتنا بھی ہو سکے اپنے طرف سے پورا کر کے اپنی پروڈکشن کرتے ہیں جو بھی ملے وہ چیز اگاتے ہیں پروڈکشن کرنے کے بعد جو مین کاسٹ ہے یعنی جو ان کو کاسٹ اپ پروڈکشن ہے جو ان کی ملے ایک ویجیٹیبل یاو گروہ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ان کا جو اس کو جو بیسیک یعنی جو ان کو ایک پیسہ ملنا چاہیے ایک اماؤنٹ جو ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں مل پا رہا تو ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جس میں ہمارے میڈلمن وغیرہ ان کا تھوڑا رول ہے وہ کم ہو جائے اور فارمرز کو اتنی جگہ ملے کہ وہ پورے آل اور دی کنٹری کہیں پہ بھی ملے سیلز اور چیز وہ کر سکیں ان سب کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارے بی جی پی گورنمنٹ نے یہ فارم بیل انٹریڈیوز کیا ہے ابھی اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے حسن پاشا جی نے کہا کہ آپ جیسے کہ میں یہاں پہ کارگل میں اگریکلسر ہوں تو میں اگریکلسر دیکھ رہا ہوں جو میرا ابھی ایسی میرا جو ڈیڑھ سال کا ٹینیور ہوا ہے اس میں ہم نے کوشش یہ کی جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ اگریکلسر بیکبون ہے تو ابھی ہم سویز ٹوریزم کی اوپر فوکس نہ کرتے ہوئے اگریکلسر میں جتنا ہو سکتے ہیں ہم نے حساب سے کچھ ڈیولیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے آفٹر بکمینگ یوٹی ہمارے سب سے پہلے ہمارے لڈاک میں جو پانچ سو کروڑ کا ہمیں ایک پروجیکٹ آیا موڈی سکیم میں جو ہمیں پانچ سو کروڑ ملے ڈائی سو کروڑ لے کے لئے ڈائی سو کروڑ کارگل کے لئے جس میں ہمارے ایم ہے کہ پورے لڈاک کو آرگینک بنانا اس کے ساتھ ساتھ آرگینک اس میں موڈی سکیم کے اندر ہمارا پہلے فیس میں ہمارے 34 ویلیجیز ہم نے لیے ہیں دوسرے فیس میں ہمارے 42 ویلیجیز ہیں اور ثرڈ فیس میں ہمارے 51 ویلیجیز ہیں دیس یر ہمارے اندر موڈی سکیم ہم نے 8,575 کوئندلز ورمی کمپوزٹ ہم نے ڈسٹیبیور کیا فارمرس میں اسی اور لیے اس سے پارمٹلز ہم نے 500 نمبرز ورمی کمپوزٹ پیٹ وہ بھی ہم نے فارمرس کو اسے طریقے سے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہمارا سودھ بلوگ جو ہے جو ہمارا سودھ سودھ ہے وہ ملتب اس سوکھے کے لئے ملتب جانا جاتا ہے تو ہمارا جو مایکرو ارگیشن ایڈ جو ہے جو ڈریپ ارگیشن کے لئے جو ہمارا پروجیکٹ ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں سودھ کو لیا ہے جو ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے ڈریپ ارگیشن کے لئے جس میں ہمیں ساڑھے بارہ کروڑ ملے ہیں جو کہ ہمارا تینڈرنگ سٹیج پہ انشاءاللہ نیکس سٹیج کا کام سٹارٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے ہمارا ایز ڈی پی کے اندر ہمیں ساڑھے تین کروڑ ہمیں ریلیس ہوا ہے پور اگریکلچر مارکٹنگ پروسسنگ یونٹ اینڈ ڈیوائیوال اف ررزی این برزی اگریکلچرین الائٹ سیکٹر میں ہمارا اس میں ررزی اور برزی بھی آتا ہے جو کہ آپ کا پہلے زمانے میں آپ سب کو پتا ہو کہ 31 سجا دنیا لے ررزی برزی ہمارا ہوتا تھا لیکن ابھی یہ سارے چیزیں ہماری ختم ہو چکی تو اس بار ہم نے اس میں اندر موڈی سکیم ایز ڈی پی سوری ہم نے اس ررزی برزی کو ریوائیوال کے لیے ہمیں پیسہ ملا ہوا ہے اور ہمارے الگ اگریکلچرین پروسسنگ اور مارکیٹنگ سینٹر بھی جو ہمارا یہاں پہ کھل رہا ہے انشاءاللہ جس کا انہوگریشن سٹون ہم کل لگانے والے ہیں اندر ایس ڈی پی سبسیڈی ریوینی کمپننٹ جو ہمارا ہے اس میں ہمیں 4.28 کروڈز ریلیس ہوئے ہیں الگ الگ کمپننٹس کے لئے جیسے کہ آپ سیڈز لے لیں یا فنسنگ یا گرین ہاؤسز لے لیں اس کے لئے ہمیں 4.28 کروڈ روپیس ملے ہیں انڈر ویلیو چین ایڈیشن 12.50 کروڈز ایس ڈی ریلیس ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس پولی کاربنٹ گرین ہاؤسز ہائی ٹیک پولی کاربنٹ گرین ہاؤسز کے لئے ہمیں 3.50 کروڈز ملے ہیں ابھی آپ جیسے میں ابھی یہاں پہ دو تین باری میں نے گرین ہاؤس کا بولا تو اس کا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ملعہ کارگل یا لڈاک میں اس کا حد سے زیادہ ہمیں ملعہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے عونریبال گورنر ساپ نے ہمیں اس بار ہمارے پروجیکٹ آیا ہے لڈاک گرین ہاؤس پروجیکٹ کرتے ہیں جو کی دو سال کا ہے جس کے اندر ہمارا جو کہ ہمارا پولی کاربنٹ گرین ہاؤس ہے جس کا لائف سپین ہی اگر اس گرین ہاؤس کا آپ دیکھیں تو وہ مینیموم ٹونٹی تو ٹونٹی فائی بیئرز ہوگا اس کے اندر ہمارا جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے جو ٹوٹل کاؤس ہے وہ ہمارا ٹوٹی ٹو کرو روپیز اس میں ہمارا جو ہے کارگل کے لئے ہمیں ٹونٹی ون کرو روپیز اس میں ہمیں ملے ہیں جس میں ہمارا ٹوٹل نمبر جو کانسٹرکشن جو ہونا ہے یہاں پہ ایک ہمارے پاس دو سائزز ہیں ایک دومیسٹک ایک میڈیوم ایک ہمارا سائز جو ہے سکسٹی بائی ٹوٹی فور ہمارا ٹوٹل کانسٹرکشن جو ہونا ہے اس میں ہمارا ٹوہنڈ سکس ہے اور جو ٹھٹی ٹو بائی ٹوٹی ہونہ وہ ہمارے پاس ٹھٹی ٹوٹی ٹو ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم یہاں پہ جب ہم سٹیٹ کے اندر تھے تو ہمارے ایک جو میں نے چیز دیکھی جہاں پہ اب بھی میں نے کہا کہ موڈیس جی کا سفنا ہے بائی ٹوٹی ٹوٹی ٹو ان کا مطلب جو فارمرز کی انکم دبل کرنے کا جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سے ہمارے پاس جو ایک سب سے زیادہ جہاں پہ ہمارے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ کم کر سکتے ہیں وہ ہمارا ایہوڈر amplifier کا ایہوڈرپاہ اسی ابترک شعوب کا ہم نے دیکھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس مور دن ہہنڈرڈ ورائیٹیست ہمارے یہاں پہ پائی جاتی ہے جس میں سے ! تیس ہماری یہاں پر ریجسٹر ہو چکی ہے بٹ سٹل ہمارا ابھی اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں مل رہا کیونکہ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم سٹیٹ میں تھے ہمارے ایکسپورٹ جو ہمارے ٹریش فوٹس کا ایکسپورٹ ہے اس کے پر بلکل ایک بین لگایا ہوا ہے اس بین کے وجہ سے ہم اپنا جتنا بھی یہاں پر پروڈکشن ہے وہ ہم باہر نہیں بیش سکتے تو ہمارے جتنا بھی ملپ فارمرز ہیں جن کے پاس یہ ملپ جگہ ہے یا جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اپنا یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کر پاتے تو ان کا بلکل مند بیٹھ جاتا کیا اب میں اگر اس کو ملپ فارمرز کر کے بھی ملپ کیا کروں گا تو ابھی ہمارا ہم نے کوشش یہ کی تھی اسے سال ہم نے ایک دی جی آئی سی آز کے ساتھ جو نورٹھ ریجن کو جو ہمارے کانفرنس تھا ریجنل کانفرنس ہم نے پارٹی سپیٹ کیا فرسٹ او فال وی ڈیمانڈیٹ کی ہمیں ایک اینارسی نیشنل ریسرچ سینٹر فور اپریکوٹ یعنی فریش فوٹس کے لئے ہم نے ان کے لئے ایک اینارسی مانگی تھی جیسے ہمارا ریسرچ سینٹر ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے جیسے ایران جو ہے وہ ہمارے سیکنڈ لارجز پروڈکشن پر ہمارے اس میں آتا ہے پروڈکشن سب سے ہمارے سیکنڈ نور پر ایران میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ 25 to 26 بائی پروڈکس بنتے ہیں ایران میں لیکن ہم جب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا اپریکوٹ ہمارے پاس ابھی ایک بندے نے یہ تک کہا ہے کہ جو ورڈ کی بیسٹ قولیٹی اپریکوٹ ہے وہ پاکستان شگرن اور انڈیا کے گرگردو ملتی ہے تو ہم کش نصیب ہیں کہ گرگردو یہاں پہ ہے لیکن اسی کے کانٹری ہم بدقسمت بھی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ورڈ کی بیسٹ پروڈکشن ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ہمارا ایسا ہی ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے کانٹری کے جو میٹروپولیٹن سیٹیز میں جو بندے ہیں جن کو ملکہ ان کی جان کر رہی ہے اس کے کیا کے بینیفٹس ہیں جو کہ ہمارے ایمپورٹ ہو کے آتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملکہ آنے والے ٹائم میں ابھی ہمارے جیسے ان کے کانفرنس ہوا ہمارے یہاں پہ کمیٹی بھی آئی تھی ان کی اور ہم نے الگ الگ سیکٹر میں ان سے پیسے بھی مانگے اور ہمارے کچھ پروجیکٹس ابھی بھی جو ہے پائیو لائن میں ہیں ابھی ہمارا کوشش یہ رہے گا اگر ہمارے ٹائم میں ہو سکے تو ہماری کوشش یہ رہے گی جو ایکسپورٹ کے اوپر ایک بین لگا ہوا ہے جو ہمارے کارگل کے فریش فروٹس کے اوپر وہ ہمارا خڑ جائے تاکہ اس سے بھی ہمارے فارمرس کو انکم ان کا ٹک ٹاک اوپر ہو جائے اور ابھی آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ اگریگر سیکٹر میں بھی بہت جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ اس ٹائم پہ یہاں پہ پروڈکشن ہوتا ہے جو کہ کوئی ریسٹ آف دی کنٹری میں نہیں ہوتا تو ہمارا یہ کوشش رہے گا کہ آنے والے ٹائم میں جتنا ہو سکے کارگل کے جو فارمرس ہیں جب تک میں یہاں پہ ایکزیکیٹیو ہوں یا جو میں پارٹی میں جب تک ہوں جب تک میرے میرے جان ہے ہم کارگل کے لئے کام کرنے کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے ہمارے جو فارمرس ہیں ان کی انکم کم ڈبل کرنے کی کوشش کرنے جو کہ پرادان مندری جی کا ایم ہے تینکیو اس کے لئے گاڑیوں آپ کے موں پہ کوئی سوال ہو تو آپ پھوچھ سکتے ہیں سر اگریگرکلچر کل کے بارے میں یا اگریگرکلچر سیکٹر کے بارے میں ہمارے کی سوالات ہو تو آپ پھر سکتے ہیں ہیلت کے رگاریم باخی دیوارمیٹ کے لئے دوسری بات پر ہوں تک میرے مجھے شکریہ 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 شکریہ